محرم کا مہینہ آ گیا دسویں تاریخ میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ایسا ہو جاتا وہ ایسا ہو جاتا ہے یہ تو ہمارے کم عقیدی کی بات ہے سفر کا مہینہ مردود مہینہ ہے مدھوس مہینہ ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ایسا کرے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے وہ ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ استغفراللہ ایک مسلمان کا پہلے دیئے سبب سکھایا گیا کرنے والے ذات اللہ کی ہے ان بہینوں میں ان دنوں میں کوئی قوت نہیں کوئی طاقت نہیں ہر طاقت ہر قوت ہر چیز کا اختیار صرف مالک کو ہے مسلمانی عقید رکھتا ہے کہ جس دن مسلمان نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا وہ دن اس کا منحوس مہینہ منحوس دن منحوس وقت ہے اور جس دن مسلمان نے اپنے مالک کو راضی کر لیا وہ دن اس کے عید کا دن ہے اس کے خوشے کا دن ہے اس کے شکرانے کا دن ہے وہ وقت اس کے شکرانے کا وقت ہے جس وقت کے نماز ادا کرنا تھا مسلمان نے نماز نہیں ادا کیا وہ وقت اس کے لئے بدحوس ہے وقت بدحوس نہیں ہے اس کے بدعوالی کے وجہ سے اس کے اوپر در ہو سکتا ہے وہ وقت بدحوس ہوا وقت کے اندر مرحوسیت نہیں تھی نوز باللہ جس نے نماز پڑھ کے اللہ کو عازق کیا اس وقت میں وہ اسی وقت میں اللہ کا انعام عازق کیا اور جس نے نماز شور دیا وہ وقت اس کے لئے مرحوس ہو گیا اس لئے کہ اس کی نروزت کی وجہ سے اس کا وہ وقت بھی مرحوس ہوا کسی گھر میں نموزت نہیں ہے کسی گھر کے اندر کوئی اثر نہیں ہے کوئی قومت دھر کو پامال نہیں کر سکتی گھر تو سکون دینے کیلئے ہے لیکن جس دھر میں اللہ کی نافرمانی ہوئی جس وقت اللہ کی نافرمانی ہوئی جس وقت اللہ کا حکم توڑا گیا وہ وقت دو کر اس کے لئے مرحوس ہو گیا گھر مرحوس نہیں ہے کہ اندر رہنے والے کی نروزت ہے کہ بدعاملی کو اس نے کیا بدعاملی کو اس نے کیا اس کے نتیجے میں اس کی روپ اس کا بیٹ اس کا دھر مرحوس ہوا اگر اسی وقت کو اللہ کی فرماداری کے لئے اللہ کی بڑائی کے لئے اللہ کی تاگداری کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے عدل و انصاف کے لئے سچائی کے لئے حق کے لئے وہ استعمال کرتا تو اگر اس کے لئے چندت کا ایک بغیچہ بن جاتا ہے یہ مسلمان کا عقیدہ ہے نہ وقت کے اندر کوئی مروزت ہے نہ زبانے میں کوئی نروزت ہے نہ کسی گھاگہ کوئی نہیں سنتے نہ کسی گلی میں کوئی نروزت ہے کسی کی طاقت نہیں ہے نہ جنان کی نہ کسی کی اگر کسی کی طاقت ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ علیہ شریف کی طاقت ہے جو ناومینیوں میں آزمائشوں میں ڈالتا ہے مگر مسلمان کو یہ کہتا ہے کبھی ناومید نہیں ہونا اس لئے کہ ناومیدی کفر ہے آخری لبھے تک اللہ سے امید رکھنا آخری لبھے تک اللہ کی فرما برداری پر لگے رہنا آخری لبھے تک اللہ کے پاس مانگ دے رہنا اگر مانگو گے اگر مانگو گے اگر اللہ کی رابط سے امید رکھو گے اگر اللہ کی قومت حاصل کرتے رہو گے ساری ناومینیوں میں بیس سال کی جگل والی زندگی کے رات سوپر بہت سے تم کو کامیاب کرنے دکھانے کی طاقت قومت اللہ کے اندر ہے ساری طاقتیں ایک طرف جمع ہو جائیں اللہ کی طرف کباری نظر ہے تو اللہ کی طاقت تم کو آزبائے گی تم کو آزبائے گی تمہیں امتحانات پر ڈالا جائے گا اور نبیوں کی زندگی تمہارے ساتھ نے کیا نہیں ہے نبی سے زیادہ پاک تم ہوگی اگر دعا مانگے وہ ترپنا ہو جائے نبیوں نے بھی دعائی مانگی نبیوں نے بھی پریشانیاں اٹھائیں نبیوں کے ساتھ بھی آزمائش آئیں اَقْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُوا الْجَدْنَا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ تم کیا سمجھ پیٹے ہو کہ تم جنت میں آسانی سے ایسے ہی ناخل کر دیا جاؤ گے تمہیں آزمایا جائے گا تمہیں امتحانات پر ڈالا جائے گا اور جب تم اللہ کی سازمائشن اللہ کی رحمت سے مائوس نہیں ہوگے اِنَّ اَحْنَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِرِينَ کا بُجْدِ جَعْفِزَ تمہیں سنائے جائے گا اگر اللہ سے مائوس ہو کر اِن در و در دیکھنے لگے پھر تم اللہ سے کیوں شکایت کرتے ہو پھر تم اللہ سے کیوں اپنا گلا شکوا کرتے ہو اللہ کا در تمہا نظر نہیں آیا تمہیں غلق عقیدوں میں غلق قسم کے مرحوصتوں میں نظر ستوں میں اپنے ہاتھ کو لگا دیا در اور خوف جو اللہ کا بیٹھنا چاہیے تھا جو نافر مانیوں پر اللہ کی پکر پر ہونا چاہیے تھا جو اللہ کی گرفت پر ہونا چاہیے تھا جو اللہ کی عذاب پر ہونا چاہیے تھا تمہیں کبھی خل سے در ہو رہا ہے کبھی کسی چھار سے موضو بللہ کسی مہینے سے کسی جگہ سے کسی فرد سے کسی طاقت سے کسی قومت سے تم اگر در رہے ہو تو پھر اللہ کا در تمہاری دلوں میں نہیں ہے پھر اللہ سے شکوے شکائے دلے کرنے کا حق بھی تم کو نہیں ہے تم اللہ سے اگر درتے ہو تو اس یقین کو دن کے اندر اتام لو کہ اللہ کی سوائے کوئی حبارہ بگڑی بنانے والا بھی نہیں ہے بنی بھگاڑنے والا بھی نہیں ہے اور آخری موت کے آخری لبے تک تو صحابہ اقراب کے اوپر دلوار کی وار پڑتی تو پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلتا فست و رب بھی کعبہ رب کعبہ کے خصم میں کامیان ہو گیا آخری لبہ ہندہ کو اللہ سے کامیانی کا یقین دلتے تھے اور خود کی تھا نکلتی تو جنت کے دروازے میں کھلے ہوئے نظر آتے زبان پر نکل جاتا فست و رب بھی کعبہ میں تو کامیان